اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان خود رب دفیل اور ریڈ ڈاکس کے پلیٹ فارم سے ایک بار سے پھر آپ کے ساتھ ہوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایکیو پینٹ ہاؤزز کی ایکیو پینٹ ہاؤز ایک ایسا پروجیکٹ جو کہ لگجری لائف سٹائل آپ کو آفر کرتا ہے اور وہ تمام حضرات فیملیز جو ایک لگجری لائف سٹائل اپنانا چاہتے ہیں بحریہ تاؤن میں تو ایکیو پینٹ ہاؤز ایک بہترین آپشن ہے آپ کے لیے اس حوالے سے جو تمام تر تفصیلات ہیں جو آپ کے ذہن میں سوالات اس وقت جنم لے رہے ہوں گے ان کے جوابات جاننے کے لیے ہمارا شاہد ہمیشہ کی طرح آج بھی ہماری ریل سٹیٹ ایکسپرٹ موجود ہیں حلیمہ حسن صاحبہ سو جلدی سے چلتے ہیں اور ان سے آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والے ان تمام سوالات کے جوابات جانتے ہیں جو آپ کے لیے بہت اہم ہے کسی بھی پرابٹی کو انفاکٹ ایکیو پینٹ ہاؤز کو خریبنے سے پہلے اسلام علیکم حلیمہ حسن صاحبہ کیسے ہیں آپ والیکم السلام میں بلکل ٹھیک خورم صاحب آپ کیسے ہیں الحمدللہ all good سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے گا کہ یہ ایکیو پینٹ ہاؤز ایک ایسا پروجیکٹ جو کہ ایک لگجری لائف سٹائل اور بڑے مناسب ریٹ میں یہ آفر کر رہا ہے سو اس کی لوکیشن کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں بتائیے کہ کتنی اہم لوکیشن ہے اور مین گیٹ سے کتنے فاصلے پر ہے خورم صاحب اگر ہم اس کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں اس کا جو مین گیٹ سے ڈسٹنس آتا ہے وہ تقریباً 3 کلومیٹر کی ڈرائف کے اوپر یہ ہمارا پروجیکٹ ہے اور اس کی جو لوکیشن ہے وہ لیگیسی کلپ کمیشل ہے پیچھن ایٹین کے اندر یہ پروجیکٹ ہے اچھا اگر ہم بات کریں اس پروجیکٹ کے فیچرز کی جو کہ بہت اہم ہے کسی بھی پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے تو ذرا اس کے فیچرز کے بارے میں بتائیے ہمارے تمام دیکھنے والوں کو خورم صاحب اگر ہم ایکیو پینٹ ہاؤس کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو اگر ہم دیکھیں تو اس پروجیکٹ کے اندر جو موسٹ لگجریس پروجیکٹ آیا ہے بیریر ٹان کراچی کا ایکیو کا تو اس وقت کے ٹائم پہ اگر ہم دیکھیں تو اس پروجیکٹ کے اندر جو ہمارے ریسیڈنٹ کے لیے فیسلیٹیز دی گئی ہیں وہ ٹو مچ فیسلیٹیز ہیں اور اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں کورڈ ایریا کی جو کہ یہ ٹوٹل نائنٹین فٹی سکری فٹ کا کورڈ ایریا ہے ٹو پلس ون کی پلاننگ کے اوپر ہے ٹری ماسٹر پیڈ روم پلس میڈ روم کا ایریا دیا گیا ہے اور اس میں ہمارے پاس یہ دپلیکس کونسپٹ آیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں جیسے خورم صاحب آپ نے کہا فیسلیٹیز کے اندر جو ہمارے ریسیڈنٹ ہوں گے تو یہ تمام فیسلیٹیز جو کہ ہمارے ایکیو پینٹ ہاؤزز کے ریسیڈنٹ ہوں گے ان کے لیے تمام فیسلیٹیز یہ دی گئی ہیں اور اس کا جو ٹوٹل کورڈ ایریا ہے وہ نائنٹین فٹی سکری فٹ ہے صحیح اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو لوکیشن آپ نے بتائی ہے یہ لوکیشن بڑی ہی آہم لوکیشن ہے اور یہاں بہت زیادہ فیملیز کا فلو بھی دیکھنے میں آتا ہے ایک طرف سپر مارکٹ ہے ایک طرف بہریہ ہاسپیٹل ہے بہریہ آبارٹمنٹس ہیں اور مالز ہیں بڑا ہی مصروف ایریا ہے اور فیملیز کا جیسے کہ پہلے بھی میں نے وینشن کیا کہ بڑا فلو رہتا ہے یہاں پہ تو آپ ان فیوچر کیا انٹیسپیٹ کرتی ہیں اس پروجیکٹ کو لے کر کے اس کا فیوچر کیا ہے اس پروجیکٹ میں اس وقت کی ڈائم پہ اگر ہم دیکھیں جیسے کہ اگر ہم لیکیسی کلپ کمیشن کی بات کرتے ہیں یہ بہریہ ٹرون کراچی کا موس جیویلپ ایریا ہے کیونکہ یہاں پہ سب سے زیادہ فیملیز لیویبل ہیں بلکل اس کے پروجیکٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس وقت کے ٹائم پہ بہریہ کے اپنے اپارٹمنٹس ہیں جب سے زیادہ فیملیز وہاں پہ لیویبل ہیں اس کے علاوہ ہمارے تیم پرک ایڈبینچر لینڈ ہے سنڈے کو سب سے زیادہ فیملیز کا فلو ہوتا ہے وہاں پہ اور اس کے بلکل جو پروجیکٹ ہے اس کو بلکل فیسنگ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں انکیاز میگا سٹور بلکل اس کے سراؤنڈڈ کیا ہے بلکل سامنے انکیاز میگا سٹور ہے تو یہ وہ ایریا ہے ریزیڈنٹ پوائنٹ آف یو سے اور سائلنٹ زون ایریا ہے جو کہ اگر ہم دیکھیں فیچر کے ٹائم تے اگر تو ایک پروپرلی ریزیڈنٹ ایریا ہے اور ایک فیملی کے لیے جو نیڈ ہے جو کہ اس کو یہ تمام چیزیں اس کے واکنگ جسنس کے اوپر مل رہی ہے جس میں بھی ہسپٹل ہے مسجد ہے پارک ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سپر مارکٹ بھی ہیں آنے والے 3 years کے بعد جب پروجیکٹ ہمارا ریڈی ہوگا تو اس میں ہمارے پاس سپر مارکٹ ہے ڈیفرنٹ برینڈز آ رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہمیں ہماری سراؤنڈڈ ایریا میں مل رہی ہیں تو ایک ریزیڈنٹ کے لیے اگر ہم ایسے انویسمنٹ پوائنٹ آف یو سے بھی دیکھتے ہیں تو اس پر بہت اچھا آپ چھنے ہیں ان فیچر اگر ہم دیکھیں تو اس کو ایک اچھے لیول پر رینٹ آوٹ بھی ہم کر سکتے ہیں صحیح آپ نے بار بار سکر کیا ایکیو بیلڈرز کا تو ذرا ان کے بارے میں بھی بتائیے کہ ان کی ریپٹیشن کیسی ہے یہ کسی تارک کے مہتاج تو ہے نہیں ہے بہریہ کہ یہ سب سے بڑھ بیلڈرز میں سیکھ ہیں اور اب تک چھے پروجیکٹس انہوں نے پہلے ڈیلیور کر چکے ہیں اور یہ ساتھاں پروجیکٹ ہے ایکیو بیلڈرز جو ہے وہ ایکیو بیلڈرز کا اب تک جتنے بھی پروجیکٹس ہوئے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے دی گئی مدت سے پہلے ڈیلیور کیا ہے کیا یہ صحیح ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں جی بلکل خورم صاحب جیسے آپ نے کہا کہ یہ اگر ہم بیلڈرز کی بات کرتے تو بیلڈرز یہ ہے بیلڈرز ہیں بیلڈرز کراچی کے موسٹ بڑے ڈیولپرز ہیں کیونکہ انہوں نے جتنے بھی ان کے پروجیکٹس ہیں وہ ان کا ریکارڈ ہے بیلڈرز کے انہوں نے ٹائم سے پہلے اپنے پروجیکٹس کو ڈیلیور کیا ہے اور ٹو در ٹائم جو یہ ٹائم دیتے ہیں ڈگنگ اور پوزیشن ٹائم اس سے پہلے ہی چیزیں ڈیلیور کر چکے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس وقت بات کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا بیلڈر کی ہسٹری کی اگر تو دیکھیں تو یہ بیلڈرز کراچی کے ساتھ ٹوانٹی ٹو یور سے کام کر رہا ہے بیلڈرز کے اندر بیلڈرز کراچی کے اندر جو ہے وہ ان کے پروجیکٹس جو ہیں وہ مین جنہ ایونیو کے اوپر ریڈی ہیں اور پوزیشن کے اوپر بھی آ چکے ہیں اس کے علاوہ بیلڈرز اور اسلامباد سے ایکیو بیلڈرز کام کر رہے ہیں اور ایکیو بیلڈرز 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 کراچی کے ٹوپ بیلڈرز ہیں جب ایک چیز اگر ہم پرچیز کرتے ہیں تو اس کو اگر وہ چیز ہمیں ٹائم سے پہلے خورم صاحب ڈلیور ہوتی ہے تو ہماری پروپٹی کا ریٹ بھی انکریز ہوتا ہے اسی لیول کے اوپر تو ہمارے ان انویسٹرز کے لیے جو آپ بکنگ کے اوپر کافی چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں چیزیں ٹائم لی ڈلیور ہوں گی یا نہیں ہوں گی تو ان کے لیے یہ سب سے بڑا بینچ مارک ہے کہ یہ وہ بیلڈرز ہیں بیلڈرز کراچی کے جو کہ آپ کی چیز ٹائم سے پہلے آپ کو ڈلیور کر رہے ہیں اور جو اور موسٹ پرابلی اگر ہم بات کرتے ہیں یہ اس پروجیک جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کے ٹائم پر تو یہ اس وقت دگنگ ٹائم کے اوپر آ چکا ہے کام پروپرلی شروع ہو چکا ہے ڈے نائٹ اس کا کام چل رہا ہے اور جو کہ 3 years کے اس ٹائم پلین کے اوپر ہے اگر آپ اپنی کو پوپرٹی بنانا چاہتے ہیں بیلڈرز کراچی کے اندر ان انویسٹرز کے لیے ان ریزیڈنس کے لیے بہت اچھی اپورچنیٹی ہے آنے والے 3 years کے بعد کیونکہ ریٹس کے چیزیں ڈے بائی ڈے بیلڈرز کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہیں کیونکہ جو فیملی جیسے خورم صاحب کوئی بھی فیملی اگر آپ یہاں پہ اپنی ریزیڈنٹ پوائنٹ آف یو سے بہریہ کے اندر لیتی ہے کیونکہ بہریہ خود ایک انٹرنیشنل لیول کا پروڈجیکٹ ہے اس کے اندر ایک لگجریس پروڈجیکٹ آیا ہے تو اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ایک دیولپ ایریا ہے نمبر ٹو پوائنٹ پہ اس وقت بہریہ کے اندر ہمارے پاس سکولز و مارکیٹس آنے والے 2-3 years کے اندر ہمارے پاس مالز بھی اوپن ہو رہے ہیں اس کے علاوہ بہریہ انٹرنیشنل ہسپٹل اوپن ہو چکا ہے ڈنزو اوپن ہو چکا ہے ٹھین پارک اوپن ہو چکا ہے بہریہ کے سکولز اوپن ہو چکے ہیں اس میں ہمارے پاس روٹس ملیم سکول ہے اس کے لیوہ بہریہ سکول اینڈ کالیج اوپن ہو چکا ہے اکرا یونیورسٹی اوپن ہو چکے ہیں یہ تمام چیزیں جو ایک فیملی کو نیڈ ہیں وہ سب چیزیں بہریہ کے اندر پانی کا بہران چل رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بزلی کی بات کرتے ہیں تو ٹوینٹی فور آورز بہریہ کے اندر آپ کو الیکٹرسٹی سپلائے مل رہی ہوتی ہے تو یہ تمام فیسلیٹیز اگر ہم دیکھیں آنے والے ٹائم کے اندر تو اس کے اگر ہم دیکھیں جو کہ پریویس اگر ہم یہ کی بات کرتے ہیں دوہزار اکیس میں تو سب سے زیادہ فیملیز بہریہ کے اندر موو ہوئی ہیں اور اس وقت کے ٹائم پہ بھی اگر ہم دیکھیں دوہزار بائیس میں جو کسٹمرز اپنی پروپٹی پرشیز کرنا چاہتے ہیں اور لکچریس پروڈیکٹ میں پرشیز کرنا چاہتے ہیں اور بلڈر بھی ریلایبل ہیں تو آپ اپنا ٹائم نہ کریں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو بیری ٹان کراچی کی حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن نہیں ہے چاہے وہ پلوٹ ہو چاہے وہ ویلاز ہو چاہے وہ کسی بھی حوالے سے سپورٹ شیٹی اور پرڈائز کے جو الوٹی ہیں جو کافی ڈسٹرپ چل رہے ہیں تو اگر آپ ان کی بھی کوئی بھی کیوری ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ہمیں پاس سپورٹ شیٹی اور پرڈائز کے جو الوٹی ہیں ان کے لئے بھی بیس ایڈوائز اس وقت موجود ہیں صحیح آخر میں آپ نے ذکر کیا انسٹالمنٹ فلائن کا اور ریٹس کا تو ذرا اس حوالے سے بھی ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ کیا ریٹس ہیں اور کیا پیمنٹ فلائن کیا ہے ان کا پیمنٹ فلائن کی اگر میں نے بتایا کہ آپ کو کورم صاحب کی جو اس کا پیمنٹ فلائن ہے وہ 3 years installment plan کے اوپر ہے اور اس وقت جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ 41 lakh ڈاون پیمنٹ ہے اور ہماری جو انسٹالمنٹ بیس ہے وہ کورٹری بیس انسٹالمنٹ ہے ہماری first installment جو اس پروڈیکٹ کی اپریل کے اندر ڈیو ہو رہی ہے تو وہ customers جو اس وقت ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر اپنی کوئی property بنانا چاہتے ہیں اور پر منٹ کی انسٹالمنٹ کے اوپر ان کی لیے بہت اچھا option ہے اور اس وقت کے ٹائم پہ میں بار بھائی یہی کہتی آئی ہوں کہ most luxurious project ہے جس میں آپ کو multiple facilities دی جاری ہیں ایک residents کے لیے ایک ہی فلور کے اوپر تمام فیسلیٹیز آپ جیسے ہی اپنے pent house سے نکلیں گے اور آپ کو یہ تمام فیسلیٹیز آپ کے فلور کے اوپر مل رہی ہیں جس میں park وغیرہ اس کے علاوہ آپ کی مسجد ہے اس کے علاوہ آپ کی mini park آپ کو دیا گیا ہے جم انڈورز گیم وغیرہ تو وہ کسٹمرز آپ اپنا ٹائم میں سنا کریں جو اس پر پراپٹی پر چیز کرنا چاہتے ہیں بیلیا پہ انسٹالمنٹ پہ تو وہ اس پر آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ حلیمہ حسن صاحبہ یقیناً ڈیوئرز کے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی مفید ثامت ہوئی ہوگی اور بہت سارے آپ کی سوالات جو آپ کے زینوں میں اٹھ رہے ہوں گے ان کے جب آپ آپ کو مل گئے ہوں گے ایسی ہی کسی اور ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا دین سارا خیال رکھیے گا till we meet again it's cool